بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ اور باخبر صویرہ میں میں صدف عبدالجبار آپ کو خوشان دیکھتی ہوں جی کل یہ موقع آپ کو نہیں مل سکا تھا تو آپ آج خوشان دیکھئے بلکہ دو دفعہ کے یہ تنہ تنہ تھے تنہ تنہ تھا اور میں نے کہا تھا کہ صدف عبدالجبار ایک اہم مشن کے لیے ہیں تو اہم مشن پر ہیں تو اس کی تفصیلات بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ سون تو باقی آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے دن کا آغاز کیسے ہوا آپ ویسے نورملی آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں چائے یا پھر سادہ پانی اشفاق آپ نے ذکر کیا کل میں نہیں کی میں نے ایک دن کچھ گھنٹے کی خبریں مسکی ظاہر ہے جب آپ نئی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں میں نے جب بعد میں ٹی وی دیکھا رات کے آٹھ نو دس کے قریب اور میں نے ایک دن کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے یعنی کہ ایک دن میں ایک نئی پارٹی بن گئی اور کل کاشی فباسی کے شو میں حساق خاکوانی صاحب فرما رہے تھے جی بائیس منٹ میں پارٹی بنی ہے ایک نیا سیاسی منظر نامہ ہمارے سامنے ظاہر ہے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر جتنے مو اتنی باتیں ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی سو لیڈر تو آگئے ہیں اب ذرا کارکن بھی لیا ہیں اس طرح کی باتیں بھی چل رہی تھی اگر آپ پچھلے ہمارے پچیس سے تیس سال کا عرصہ دیکھیں تو اس کے اندر کئی ارتقائی مراحل تیع کرتے ہوئے کئی پارٹی ہیں اس طرح سے ان کی شکست ترخت ہوئی پھر نئی پارٹیوں میں سے بنیاد دکھی آئی اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہسٹری کی جو اب ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج کی جو سب سے عام خبر ہے اور سب کی نظریں جی اور وہ ہوگی کس پہ بجٹ سپیچ پہ کہ کیا بجٹ آتا ہے اور کیا ہوتا ہے بیسے توقعات تو کچھ اچھی نہیں ہے مطلب ظاہر ہے کہ اب آپ کیا انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ساگدار صاحب مشورے دے رہے ہیں کہ بھئی آپ سونا جمع کرنا چھوڑ دیں گول اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ڈالر ڈالر اپنے گھروں میں رکھنا چھوڑ دیں جہاں بھی آپ نے رکھے میں لیکن جب حکومت کی ترجیحات ٹھیک نہ ہو وہ طریقہ کار بھی ہولڈنگ is not the right thing جس سے وطن کو نقصان ہو رہا ہو لیکن حکومت بھی اپنی ترجیحات چھو کرے things will get better انشاءاللہ top stories آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا کیا آمدنی زیادہ مہنگائی کم ہوگی ریلیف ملے گا یا تکلیف بجٹ سے پہلے بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے دعوے فلحال انتظار فرمائیے لوگ ڈالر اور سونا جمع کرنا چھوڑ دیں تو سب بہتر ہو جائے گا اس حاق دار کا مشورہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا بلوجستان امامی پارٹی وفاقی حکومت سے خفا اختلافات بڑھ گئے وزیرالہ بلوجستان میر قدوس پزنجوں نے وفاقی بجٹ سیشن کی بوائیکارٹ کہتے ہیں بوائیکارٹ کی وجہ وفاقی حکومت کی سرٹ نہیں جہانگیر ذرین کی نئی سیاسی ایننگز کا آغاز پرانے کھلانیوں کے ساتھ نئی جماعت بنا دی اس تحقام میں پاکستان کا نام بھی دے دیا عمران اسماعیل علی زیدی فردود ساشے کعوان شامل فباد چہدری نظروں سے غائب لیکن مرکزیں نگاہ رہے دیں سو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا شروع میں اپتدائیاں میں کہ آج کے دن جو سب سے اہم خبر ہوگی بلکہ کل سے ہی ہم نے دیکھ رہا ہے پری بجٹ جو کہ اقتصادی سروے بھی جاری ہوا پھر آج بجٹ پیش کیا جائے گا تو آئندہ مالی سال کا بجٹ کیسا ہوگا سب کے ذہنوں میں سوال ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس سے تیس پینشن میں بیس فیصد اضافے کا امکان ہے ہوئے 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 سو یہ جی خبریں آ رہی ہیں بجٹ کا حجم تیرہ ہزار آٹھ سو ارب روپے سے زائد ہوگا سات ہزار تین سو ارب روپے کرزوں اور سود کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے جبکہ جو ٹیکس کلیکشن کا ایک ٹارگٹ حکومت نے رکھا ہے نو ہزار دو سو ہے جو آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہا ہے وہ دس ہزار ارب ہے اب ہم میں آپ کو یہ بتاتے ہیں سات سو ارب روپے کے نئے ٹیکس کلیکن ہوئے تیرہ سو ارب روپے سبسیڈی کے لیے مقتص ہوں گے سات سو ارب سے زائد کے نئے ٹیکسس آئیت کرنے کی بھی تیاری جاری ہے وفاقی وزیر خزانہ اصلاف دار نے یہ اعتراف کیا ہے کہ روہ مالی سال کے تمام معاشی حداف کے حصول میں ناکاوی ہوئی ہے جی پھر ظاہر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ زراد سنت خدمات اور سرمایہ کاری میں کمی ہوئی اور پھر جو اکنومک سروے آپ کو بتا ہے کہ بجٹ سے ایک دن پہلے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اسحاق دار صاحب نے یہ سب گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی گروت صفر اشاریہ دو نو فیصد رہی امپورٹ بہتر ارب ڈالر سے کم ہو کر اکاون ارب ڈالر رہ گئی ایکسپورٹ میں بارہ فیصد ترسیلات زر میں تیرہ فیصد کمی آئی اور مہگائی کی شرعہ انہوں نے بتایا جولائی تا مارچ یعنی کہ یہ مالی سال کی بات ہو رہی ہے تو یہ انتیس فیصد تک ریکارڈ کی گئی پھر وہ فرماتے ہیں یہ بھی کہ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچھا لیا بچھا لیا تو بجٹ ابھی آئے گا تو معلوم ہوگا کہ آئی ایم ایف سے کتنا قریب ہے سرائط تو اور بھی بہت ہیں اور وزیر خزانہ صاحب کیا کہہ رہے تو ذرا وہ بھی دیکھ لیتا ہے سکومت کو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی اور اس کے حوالے سے جو ملک کو جو لومنگ سیٹ آف ڈیفولٹ تھا اس کو اوورٹ کیا اور جو ایکانومی جو کرپل اور جو بلکل بیٹھ رہی تھی اور اللہ معاف کرے ڈیفولٹ جو کچھ ہوتے آپ کو بھی پتے آپ نے دیکھا بھی ہے ریچنلی ایک کنٹری میں تو اس کو ریسکیو کر لیا تو اس ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائنے موجود ہیں شویب نظامی سبح صویرے آپ کو معاشی خبریں دیں گے بتائیں گے جی بجٹ کے حوالے سے شویب ویلکم ٹو باخبر صویرہ گوڈ بارننگ آج تو بڑا سورج آپ اتاپ سے چمک رہا ہے اسلام آباد میں کیا خبریں ہیں عوام دوست بجٹ آ رہا ہے یا اکانومی کیا کہنا چاہیے فرینڈلی بجٹ آ رہا ہے میرے خیال میں دونے جی جی بجٹ جو ہے جون میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے گرمی میں ہی آتا ہے ہمیں گرمی کی عادی ہے جو جو ہمیں اب تک اطلاع ملی ہے اس میں یہی ہے کہ حکومت کوشش تو کر رہی ہے ریلیس دینے کی لیکن گنجائش نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ تقیباً نو ہزار تین سو عرب روپے جو ہے وہ ایف بی آر کا ٹارگیٹ ہوگا جس میں سے تقیباً باون سو چواریس عرب جو ہے وہ سوگوں کا انفیس میں چلے جائیں گے تقیباً چار ہزار ایک سو عرب روپے رفاق کے پاس بچیں گے اور رفاق کو جو ہے تقیباً ساس ہزار تین سو عرب روپے کا جو ہے صرف کرزہ چھوڑانا ہے اس میں جو نون ٹیکس ریوی نیو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ بجٹ ایسا بنایا جائے کہ جس کے اندر عوام کا خیال رکھا جائے لیکن صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوتا ہے تو کم از کم وہاں سے دو عرب ڈالر ملیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف سے دو عرب ڈالر اگر ملیں گے تو پھر دیگر ممالک سے ایک قرض ملنے کی راہ بھی ہموار ہوگی آئی ایم ایف تو یہ چاہے گی آئی ایم ایف یہ چاہے گا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے کوئی بجٹ ایسا بنایا جس میں شاہ خرچیاں حکومت کی نہ ہو اور اس کے اندر ایکانومی کو بہتر کرنے پر ٹریک پر لانے پر غور کیا جا سکے آئی ایم ایف لیکن اب زیادہ سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسیشن کے ایشیوز ہیں کہ یہاں پر جو سیلوریڈ کلاس ہیں وہ تو ٹیکس دیتے ہیں باقی کچھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا ہے یہاں پر شعیب نے ایک بڑی امپورٹن بات کی جو ٹیکس کا عدف رکھا گیا ہے وہ بڑھا دیا ہے وہ نو ہزار دو سو تین سو عرب ہے لیکن اس میں جو وفاق کے پاس جائے گا جی وہ چار ہزار سمتھنگ جائے گا چار ہزار ایک سو عرب جائے گا تو باقی اس کو سات ہزار تین سو چاہیے صرف کر چکانے کے لیے جی شعیب اب مزید آگے فرمائیے گا جی میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ جو ٹیکس آمدنی ہے اس میں سے تقریباً چار ہزار ایک سو وفاق کے پاس آئے گا اور نون ٹیکس آمدنی جی ہے وہ تقریباً اٹھائیس سو عرب روپے کی آئے گی تو یہ سب ملا بھی لیں تو چھ ہزار عرب روپے جو ہے وفاق کی آمدنی ہوگی صرف کرزوں کے لیے مزید تیرہ سو عرب روپے کا کرزہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف کرزیں ادا ہوں گے اس کے بعد جو ہے دیفنس کے ایکسپینڈیچریں یہ ترکیاتی بجٹ ہے اس کے ایکسپینڈیچریں تقریباً سات سو عرب روپے سے زائد جو ہے وہ پینچن ہے اور تقریباً چھ سو عرب روپے سے زائد جو ہے وہ تنخائیں اور جو وفاقی وزارتیں اور محکمیں ان کا خرچہ ہے تو مجموعی طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے تقریباً سات ہزار عرب روپے کا خسارہ جو ہے وائندہ بجٹ میں جو ہے اس کے توقع کی جارہی ہے اور یہ اتنا بڑا جو ہے خسارہ ہوگا کہ اس کو سنبھالنے کے لیے اس کو سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ شوئی سوری جو کٹی ہو ذرا یہ بتائے گا یہ جو بتایا جارہا ہے کیونکہ عام آدمی کے لیے اس پہ بڑی نظریں ہوتی ہیں خاصل پہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جو پینشنرز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اضافہ ہوگا خبریں تو ہیں لیکن آپ کے خیال میں یہ ریلسٹک اپروچ ہے جو پرسنٹیج جو بتائی جارہی ہے پرسنٹیج جو بتائی جارہی ہے اور آئی ایم ایف کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کی پسند کا بجٹ ہونا چاہیے جو کل تک باتچیت ہوئی ہے اس میں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ فوڈ انفلیشن کے ساتھ سے جو ہے وہ تنخواہ میں اضافہ نہ کر سکے اور جو مجموعی انفلیشن تقریباً اٹھارہ سے بیس فیصد کے درمیان جو ہے وہ تنخواہ میں اضافہ ہو تاہم یہ الیکشن بجٹ ہے اور وزیراعظم خود کوشش کریں گے کہ وہ وزیر خزانہ حساب دار صاحب کو منائیں اور اس میں جو ہے وہ پچیس سپسیس فیصد جو ہے اضافے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے لیے جو ہے فسکل پششن بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ بعض اکانومیسٹ یہ بھی کہتے ہیں جب ہم پاکستان میں تنخواہیں بڑھاتے تو تقریباً جو ہے وہ لاکھوں ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھنے سے ایک پاکستان میں انفلیشن کا امپیکٹ بھی آتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ہے وہ پوچ خرید بہتر ہوتی ہے اور یہ ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں تو بعض اکانومیسٹ جو ہے وہ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہے وہ ریالسٹک ہو اور یہ جو ہے الیکشن کا نمبر نہ ہو جس سے جو ہے وہ ووٹ جو ہے ان کو الیکشن اسٹینٹ نہ ہو تو یہ ریالسٹک نمبر ہونا چاہیے تاکہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے اس میں سے مسلسل آئی ایم ایف کی بھی پاکستان کو پر دباؤ ہے خاص طور پر ایکسٹینج ایٹ کے حساب سے اور وہ ایکسٹینج ایٹ جو ہے وہ اتنا پاکستان کو ڈیمیج کر رہا ہے جو ہماری امپورٹس ہو رہی ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں خاص طور پر جو ہماری تیل کی امپورٹ ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے اسی ویسے حکومت جو ریلیو دینا چاہتی ہے یا ریلیو دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا دالیں مہنگی امپورٹ ہو رہی ہیں اسی طرح جو ہے وہ جتنے بھی دوائیوں کے روہ میٹریل ہیں وہ مہنگے امپورٹ ہو رہے ہیں جو ہماری ایکسپورٹ کی سنت ہے اس کے روہ میٹریل جو ہے وہ مہنگے امپورٹ ہو رہے ہیں خاص طرح پر پیٹرول ڈیزل اور جو ہمارا اندھن جو ہے جس میں کوئلہ اور باقی اندھن شامل ہے جس سے ہماری بجلی بننی ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ مہنگا امپورٹ ہوتا ہے جس کی ویسے حکومت کوشش بھی کرے عوام کو ریلیف دینے کی تو وہ ممکن نہیں ہوتا ہے جو عوام جو ہیں وہ جس طرح سے ان کا مطالبہ تو یہ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو نمبرز ان کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں ریلیف دیا جائے لیکن آنسلی سپیکنگ اگر ایک ایسا بجٹ ابھی بنایا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ضرور سے بڑھ کر ریلیف دینے کی بات کی جائی ہے بظاہر شو کیا جائے کہ ہم سبسیڈی دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اثرات آگے جا کے معیشت پر مزید ابتر پڑیں گے اور مزید روپیہ ڈیپریشیٹ کرے گا دیو ٹو انفلیشن اور پھر لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا اس سے جی جو اس وقت روپیہ کی قدر ہے اس کو بھی جو ہے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ رائے آتی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس کی طرف سے بھی بڑا ڈیفرنس ہے اور اس کے بعد جو اس کی پروجیکشنز ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے جیسے وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً دو سو چواریس روپیہ کا جو ہے ڈالر بنتا ہے جبکہ جو اوپن مارکیٹ کے جو پاکستان میں چھوٹی سنتیں اور چھوٹے کارخانیں اسی طرح جو پاکستان میں رو میٹیلز انپورٹ کرنے کی کمپنیاں ہیں فارماسٹیکل وغیرہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ اس دو نئے بجٹ کے آخر تک یعنی کہ نئے مالی سال میں جو جون دوزارت چوبیس ہوگا اس میں تین سو چالیس کے قریب پہنچا ہوا ہوگا تو یہ بہت بڑا فرق ہے تقریباً سو روپیہ کا جس کی ویسے سو روپیہ کا فرق ہے ڈالر کے ایک سینج ریٹ میں جس کی ویسے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے مارکیٹ کرتی ہے جو کہ اوپن مارکیٹ کو بھی تقریباً جو ہے وہ تین سو دس تک پہنچاتی ہے اور انٹر مارکیٹ بینک میں جو ہے اس میں دو سو پچیاسی چھاسی ستاسی کا ریٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مارکیٹ پاکستان میں ایسی بھی ہے جو کہ حو مارکیٹ ہے وہ تو اپنے ہی ریٹ نکالتی ہے اور وہ ایسے تیز وسیانے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر کوئی بھی لوگ لینڈ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ان سے جا کے ملتے ہیں ان سے کرنسی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تین طرح کی مارکیٹ جو ہے وہ ایکسی جنج ریٹ پر چل رہی ہوتی ہیں حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں لیکن یہ اتنا بڑا گیپ آجاتا ہے ریٹ کے اندر کہ یہ منجز کرنا جو ہے جو ہے منجز کرنا مشکل ہوا ہ جو ہماری چینل پر ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا بجٹ کے حوالے سے اس میں بھی آپ سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی آئندہ مالی سال کے بجٹ کو لے کے جی بات ہو رہی تو اسی پر ہم بات کریں گے ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر زبیر تفیل صاحب سے اسلام علیکم گوڈ مارننگ ٹو یو سر تھینکیو سو مچ پر جوائننگ اس والیکم السلام اب ذرا یہ فرمائیے گا بیسے یہ ہے کہ بڑا ایک ستہی سا سوال ہے لیکن کر لیتے ہیں کہ کیا کوئی حقیقت پر مبنی امیدیں عوام کو لگانی چاہیے اس بجٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی زیادہ سپیس نہیں ہے ریلیف دینے کی اور اوپر سے آئی ایم ایف جو ہے وہ اکاپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے وہ انہوں نے پہلے سے گائیڈ لائن دی بھی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو ایسی صورتحال میں حکومت کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوگی وہ عوام کو بہت زیادہ ریلیف دے سکے جبکہ میں سمجھتا ہوں جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے مثال کے طور پر ورکر ہے جس کی تنخواہ پچیس ہزار روپے ہے وہ پچیس ہزار روپے میں اگر ایک ورکر ہے اس کے ایک بیوی اور دو بچے ہوں تو چار آدمی کا اس میں گزارہ بلکل نہیں ہوتا تو جو بھی منیمم ویج ورکر ہیں ان کی سیلری ریزنیبلی انکریز ہونی چاہیے اور ادروائز گزارہ نہیں ہوگا پھر آپ کا بجلی بھی مسلسل مہنگی ہو رہی ہے اور گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت آج کے بجٹ میں ضرور کوئی ایسا اعلان کرے گی کہ جس میں جو کم آمدنیبل والے روگ ہیں ان کی سیلریز کو ریزنیبلی انکریز کیا جائے گا اچھا ویسے آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے اندر ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے جانب سے ریونیو کلیکشن کے لیے کیا مایکرو منیجمنٹ کی جاتی ہے کہ ان ان سیکٹرز پر آپ پیسے بڑھائیں اور ان ان سیکٹرز کو رہنے دیں یا ٹیکسیشن کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ذرا یہ ہمیں سمجھائیے گا کہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی انڈسری ایسی ہو سکتی ہے جو پچھلے ستر سال سے جس کو چھوٹی مل رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ٹیکس لگتا ہے اور انہی پر ٹیکس کے ریٹس کو بڑھا دیا جاتا ہے تو کوئی اس طرح سے فوکس کیا جاتا ہے جس میں غریب کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے اور امیر جو ہے وہ تھوڑا سا بردن اس کا برداشت کریں ایسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایسا دیکھئے پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہوگا کیونکہ آج کل آئی ایم ایف برابر اس بات پر زور دے رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں امیروں کے ٹیکسز بڑھائیں ابھی سیلریٹ کلاس ہے دیکھئے سیلریٹ کلاس تو ایسا ہے کہ ان کو جو بھی سیلری ملتی ہے وہ پہلے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو چیک ملتا ہے تو سیلریٹ کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک ایسی ریچ کلاس ہے جو اپنی آمدنی کے مطابق یہاں تو ٹیکس نہیں دیتی یا پھر اپنی آمدنی کو چھپاتی ہے ان کو ضرور پکڑا جانا چاہیے اور آئی ایم ایف بھی جو بھی نیگوشیشن چل رہی ہیں وہ مسلسل کہتے ہیں کہ آپ امیروں کو پکڑے ہیں جن کے اوپر جو ٹیکس واجب لدہ ہے وہ دیتے نہیں ہیں ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں حکومت کچھ نہ کچھ اس بجٹ میں ایسا کرے گی جو ریچ کلاس ہے اس کو پکڑا جا سکے اچھا سر آپ اپروچ کس طرح دیکھ رہے ہیں کل جو اقتصادی سربے میں بتایا گیا جو تین اہم شعبے ہیں اس میں خدمات ہیں سنت ہے زرات ہے جو اہدافت ہے معاشی وہ مکمل نہ ہو سکے اس میں ناکام ہی رہی تو اس کی ظاہریں بہت ساری توجہات پیش کی گئیں کہ جی سیاسی ادم استحکام رہا سیلاب آ گیا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اپروچ اسی طریقے سے رکھی جاری رہے گی کیونکہ جو پولیسیز ہیں وہ ایسے ہی انٹیکٹ رہے گی امپورٹ پہ پابندی پھر ڈالر نیچے نہیں آ سکا سو کس طرح آپ آگے دیکھ رہے ہیں اپروچ آگے جاتے ہوئے دیکھئے اپروچ جو اگلے سال کا بجٹ ہوگا اس میں کافی چیلنجز ہیں مثال کے طور پہ حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے کہ نو ہزار دو سو ارب روپے کا ریوینیو جمع کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اماؤنٹ جمع کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس لیے کہ ایک طرف تو آپ کی جو پروڈکشنز ہیں وہ گھٹتی چلی جا رہی ہیں تمام سنتی پروڈکشنز گھٹ رہی ہیں ٹیکسٹائل میں اس کے علاوہ آٹو موبیل میں اور دیگر مشینری میں سب جگہ پہ آپ کی جو پروڈکشنز ہیں ٹیکس ریوینیو کیسے بڑھائیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو پکڑا جائے لیکن موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں جو تمام ٹیکسز جمع کیے جا رہے ہیں سنتوں سے تقریباً سیونٹی پرسنٹ آف دہ ریوینیو ٹیکس جو ہے وہ انڈسٹری سے آتا ہے جبکہ ان کا ایکچول شیر ہے ایٹین پرسنٹ ان کا ٹوٹل ایٹین پرسنٹ شیر ہے لیکن وہ سیونٹی پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں سنتیں تو اپنے لحاظ سے جو بھی ارگنائزڈ انڈسٹریز ہیں وہ پورا ٹیکس دے رہی ہیں ان کا کوئی کسی جگہ کمی نہیں ہو سکتا ہے بعض سنتیں ہو جہاں ٹیکس ہی چوری ہوتی ہو لیکن اس کو بھی ایف بی آر اگر چاہے گا تو ٹریک سسٹم سے ان کو پکڑ سکتا ہے جو بھی انڈسٹریز ہیں جو آج کل بھی پورا ٹیکس ادا کر نہیں کرتی اگر ایف بی آر اپنے جو بھی سٹاف انفورسمنٹ ہے اس کو پوری طرح لگائے تو ان سے کئی گنا زیادہ ٹیکس حاصل کیا جا سکتا ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ جن ملکوں میں مہنگائی ہوتے ہیں مہنگائی کی شرح ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر طرف بھی بڑھ رہی ہے لیکن وہاں پر لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں جس طرح سے شروع میں آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ وہ اضافہ ہوتا ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی پچیس ہزار روپے جس طرح سے کمار ہے وہ جو ہے وہ ڈیریکٹ ٹیکس سے اتنا متاثر نہ ہو لیکن اگر مارکٹ میں جائے گا تو اگر چیزوں پر جہاں پر ٹیکس لگتا ہے جو کہ حکومت لگا دیتی اگر وہ ویسے ریویڈیو حصول نہیں کر پاتی تو تو ان چیزوں پر ٹیکس کی شرعہ بڑھنے سے آپ نہیں لگتا کہ عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہوگا اور جو سیلریٹ کلاس ہے جو پہلی ٹیکس دے رہی ہے اس کو ڈبل ٹیکس دینا پڑے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں سیلریٹ کلاس ہے اور خاص طور پر جو لور انکم سیگمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اچھا دوسرا اتفاق کی بات ہے کہ کل میں ایک بلڈنگ میں لفٹ میں جا رہا تھا تو میں نے لفٹ آپریٹر سے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے تو وہ کہنے لگا بیس ہزار روپے اور بیس ہزار روپے میں بھی اس نے کہا کہ مجھے گھر سے یہ آنے میں اتنے پیسے ٹرانسپورٹ کے لگتے ہیں یہ وہ تو وہ مشکل سے کھانا کھا سکتا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا کہ میں گھر میں جا کے دے سکوں یہ بیس ہزار روپے اب گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے کہ منیموم ویج ٹوئنٹی فائب تھاؤزن روپیز ہے اور یہ آدمی جس کو جس بیلڈنگ میں لفٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی بیلڈنگ تھی اور اس بیلڈنگ کے اندر اتنی بڑی بیلڈنگ میں اگر لفٹ آپریٹر کو بیس ہزار دے رہے ہیں تو باقی اور جگہ تو اس سے بھی برا حال ہے اور ہوگا اندازہ کیجئے تو حکومت کو چاہیے کوئی انشور کرے کہ جن کی ایک نمبر ایک تو یہ کہ منیموم ویج کو پچیس ہزار سے بڑھایا جائے نمبر ایک نمبر دو یہ کیا جائے کہ یہ انشور کرے کہ کوئی اس کو وائلیٹ نہیں کرے سکول مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سکولز میں بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی خاص طور پر جو جیسے کراچی میں مین ایریاز کو چھوڑ کے جو سبرز میں جو بھی سکولز ہیں وہاں پہ پندرہ سے بیس ہزار روپے بلکہ اس سے بھی کم صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بہت برا حال ہے تو اس کو حکومت ہو چاہیے کہ ایڈریس کرے اور سر آپ ظاہرے آپ پھر سمجھتے ہیں کہ جو بجٹ ہوگا وہ آئی ایم ایف کی شرائط سے کلوز ہوگا تو پھر عوام کے لیے ریلیف کی کیسے گنجائش نکلے گی تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کس پر زیادہ فوکن فیکٹرز پر یا کن ڈپارٹمنٹ پر زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ کہ آئی ایم ایف کیا ہے وہ ہماری مجبوری ہے اور آئی ایم ایف نے آخری چھ مہینوں میں پاکستان کی حکومت اور ہماری فائنس منسٹری کو کافی کیا کہنا چاہیے بہت ہی زیادہ سکویز کیا اور ہر جب ایک شرط پیش کرتے تھے جب وہ شرط پوری ہو جاتی تھی تو پھر ایک نئی شرط پیش کر دیتے تھے تو گریجولی انہوں نے جو ہے ہماری گورنمنٹ کو کافی تنگ کیا اور حکومت جو ہے مجبور ہوتی رہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام مشکلات کے باوجود ابھی بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے اور فزیر خزانہ صاحب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے یہ ایگریمنٹ جو آئی ایم ایف سے ہے یہ ایگریمنٹ آئندہ ایک مہینے یا دو مہینے کے اندر ہو جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ایک بیرومیٹر ہوتا ہے اگر آئی ایم ایف سے آپ کو پروگرام اپروو ہو جاتا ہے اور تو آپ کو کئی دوسرے ادارے ہیں انٹرنیشنل بینکس ہیں لینڈنگ ایجنسیز ہیں آپ کو وہاں سے پیسے ملیں گے اور آپ کی صورتحال بیتر ہو جائے گی لیکن ہمیں حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسیشن کے معاملے میں نہ سختی کریں ہم دیکھتے ہیں بلکل اپنی سوسائیٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ان کا سٹینڈر آف لیڈنگ اتنا ہائی ہے لیکن جب آپ ان کا ٹیکس ریٹرن دیکھیں تو پتہ چڑھتا ہے کہ وہ اپنے ایکچول ٹیکسیشن کے مقابلے میں شاید دس یا بیس ویس ست ٹیکس دیتے ہیں باقی نہیں دیتے ہیں تو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں سختی کی ضرورت ہے چیلے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ زبیرٹو فیل صاحب اور بڑی بفید انہوں نے گفتگو کی ایم شور کہ تھوڑا سا اب تو جو فیصلے اساگڈار صاحب نے لینے تھے وہ تو لے چکے ہوں گے لیکن پھر بھی سوچنا چاہیے اچھا ہمیں جوائن کر رہے ہیں خورم شہزاد صاحب معاشر تجزیہ کر رہے ہیں خورم بھئی آپ سے بھی بات کریں کہ ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے کیا انٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ہم عشرت خان کی ایک ریپورٹ شامل کر لیتے ہیں درمیان میں جس میں وہ بتا رہی ہیں شہریوں کی کیا ایکسپیکٹیشن شہری ایکسپیکٹیشن کیا ہیں کتنے خوفزادہ دکھائی دے رہے ہیں اس بجٹ سے وہ غریب عوام کو ریلیف دینے کے بڑے بڑے حکومتی دعوے اور وعدے لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس ملک میں اس کو اب یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم عوام کو یہ ریلیف دیں گے ہم یوں کریں گے ہم ایسے کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی اتنی ہے کہنا مجھے دن لگتا کہ آنے والا بجٹ چھستا ہوگا وہ تو اور مہنگا ہو کر آئے گا اب تک جو کارکردگی ہے اس کے لحاظ سے تو ہمیں اور مہنگائی لے ضراری کہ مہنگائی ہی بڑھے گی آٹا دال چینی ہو یا پھر بزاروں میں بزاروں میں کچھ نظر آتی ہیں شہری کہتے ہیں انتظامیاں قیمتیں مستحکم کرے پھر ریلیف کے سنہری خواب دکھائے ہر کسی کے اپنی مرضی ہے جو چیز جتنے کا بیش دیا اس کی مرضی غربت اتنی عوام کہاں کھانا کیونکہ لوگوں تو فروض کہاں سے لے پائیں گے دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ وفا کی بجٹ میں غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی اور غربت میں پستی عوام کے لیے آنے والا بجٹ کتنا موثر ثابت ہوگا نا امیدی میں گھری عوام کو نئے آنے والے بجٹ سے بھی کوئی امید نہیں کہتے ہیں پہلے بزاروں میں قیمتوں پر چکن بیلنس دو رکھیں پھر عوام کو سنہری خواب بھی دکھائیں کیمرمن محمد ادنان کے ساتھ شب خان اے آر وائی نیوز چلیں یہ تو کچھ اندازہ ہو گیا کہ عوام سنہری خواب ڈیکھنے کو اس وقت تیار نہیں ہے ان کی بھی کچھ زیادہ اچھی امیدیں نہیں ہیں ہم نے اشرت کو جان بوجھ کے سبزی کے سٹال پر نہیں کھڑا کیا تھے لیکن آپ سوچ لیں کہ آگے آپ کو کھانا کیا سہت کے لیے مفید بھی اور نسبت انسستی اشرت یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مہنگائی کتنی ہے سبزی بھی عوام کی پہنچ سے دور ہے تو خورم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم آئے ہوپ کہ آپ نے بھی ظاہر ہے تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں ہمیں بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بجٹ کس طرح کا آ رہا ہے آئی ایم ایف فرینڈلی بچ مینز کے ظاہر ہے ہمیں معاشی طور پر سسٹین کرنا ہے دوسرے یا عوام دوست اگر بجٹ ہوگا تو پھر وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی اور پھر آئی ایم ایف جیسے آلریڈی ابھی پروگرام میں ہمیں ساتھ نہیں ہیں تو بعد میں بھی ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ عوام دوست بجٹ شاید نہ ہو اور میرے خیال میں عوام کی ایسپریڈیشنز غلط ہیں انہیں بھی نہیں چاہیے کہ بہت کچھ ان کی نہیں کچھ آئے گا کیونکہ آ نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ایک طرف جو ہے فسکل ڈیفیسٹ یعنی کہ جو خسارہ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے سات کسٹس سے بھی زیادہ اب معیشت کی سائز جا سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ اور یہ بہت ہائے ہوتا ہے اگر آپ تاغٹ ہیتنا رکھیں تو میرے خیال میں جب آپ خسارہ اپنے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو خسارہ جو ہے وہ اتنیہ ہے کہ آپ کے ہاں جو قرضوں کی ادائی کی ہیں وہ آپ کی جو ٹیکس ہیں اس کا خسارہ بانتا ہے تو میں ٹوٹل ٹیکس کی بات کروں سات ستر ٹیکسٹ تو جب آپ ٹیکسٹر ٹیکسٹ سردوں کی ادائی کیومن دے دیں گے تو کہاں سے آپ کوئی ڈیف دے سکیں گے یا کوئی بہتری کر سکیں گے اور دوسری بات یہ کہ ٹیکس کو بھی زیادہ رکھا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اپنے پر سائے میں پرگام میں جانا ہے ہم نے اور ٹیکس زیادہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے ہاں یہ تو وہ بجٹ ہوتے تھے جس کے اندر وہ مطلب صورتحالی کچھ الگ ہوتی تھی یعنی کہ آئی ایم ایف کا پریشر بھی اتنا اس حد تک کا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پلان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ خیال ہو اور پھر حکومت اتنی ٹریکی سیچویشن میں بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس کا آخری بجٹ بھی ہو کہ جی ریلیف بھی دینے لیکن مجھے یہ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جی غریب آدمی جو ہے دنیا بھر میں مہنگائی ہوتی ہے میں سوال ابھی زبیر صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ وہاں پر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ پرچیزنگ پاور بڑھا دی جاتی ہے ان کی انکم بڑھا دی جاتی ہے تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں یہاں پر چکر یہ ہے کہ ایک تو ڈیریکٹ ٹیکس ہے دوسرا انڈیریکٹ ٹیکس ہے یعنی کہ جو چائے کی پتی لیں گے کوئی بھی چیز لیں گے شامپو لے گے آپ جا کے دیکھ لیں آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ کتنے ٹیکسز بڑھا دی تو اس سے بھی تو لوگ پستے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کو دوہرہ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو تقریب ان کی سیلری کا اگر سیلریٹ پلاس ہے تو ساٹھ فیصد تو ٹیکسز میں ہی ستر فیصد نکل جاتا ہوگا بہت اچھا آپ تو سوال کیا اشپاک دیکھیں جس کی ایک لاکھ روپے سیلری ہے اور جس کی تیس ہزار روپے سیلری ہے پاکستان میں جو ایک ایبریج بندہ ہے اس کی پچیس اٹھائی سیلری ہے ایبریج بندے کی بات کر رہا ہوں اور لوگر انکم میں تو آپ سوچی نہیں سکتے کہ کسی نہیں کم سیلریز ہیں اور بچارے وہ کس طرح گزارہ کرتے ہیں تو اگر ایک لاکھ روپے سیلری ہے وہ بھی اٹھارہ پسند سیلس ایک دیتا ہے جس کی دس لاکھ روپے سیلری ہے وہ بھی اٹھارہ پسند سیلس ایک دیتا ہے جس کی تیس ہزار روپے سیلری ہے وہ بھی اٹھارہ پسند سیلس ایک دیتا ہے تو انڈریکٹ سیلس ایک دیتا ہے انڈریکٹ سیلس ایک دیتا ہے سوارے اسیو ہی یہی ہے کہ ہر آدمی ارسپکٹی و او او ایسا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے مصطح یہی ہے کہ انکم ٹیکس کا پرابلم ہے ہمارے ہیں انکم ٹیکس میں جو انکم ٹیکس پیرز ہیں اس میں بہت سارے لوگ شامل نہیں ہیں ان کو لانا چاہیے اس طرح کے سیکٹر ہیں جس ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اگری کلچر ہے پوپٹی ہے ریل سٹیٹ ہے ریٹیل سیکٹر ہے ان سب کو لانا چاہیے جن میں ٹیکس نہیں ہیں جو کہ ٹیکس ایویزن کرتے ہیں جو کہ لاچ اکانومی ہیں ان کو لانا چاہیے ٹیکس نیٹ میں اور جو فارمل سیکٹر اور ایک عام آدمی ہیں اس پر ٹیکس کو کم کرنا چاہیے جس ٹیکس کو پترہ پسنٹ سے بھی نیچے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے لئے پاپر ٹیکس ریٹس ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی جو دن پہلے پرگرام میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو ٹیکس بڈن ہے وہ پائیس پسنٹ سے لے کر پچپن پسنٹ سے انڈسٹریز پر ٹیکس جاتا ہے میں سبسیڈیز کی بھی بات نہیں کرنا میں ٹیکس کی بات کروں کہ ٹیکس اتنا زیادہ جاتا ہے لیکن اس کے باوچھوٹ پوری دنیا میں ہمارے ٹیکس اٹھٹی دی سکم ہے سمتطل ہے کہ وہ جو بیچ میں ٹیکس جایا ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو جن سے ٹیکس دینا چاہیے ان سے ہے نہیں اور اگزسنگ پر ہی ٹیکس لگاتے جاتے ہیں تو بڑھ جاتا ہے پروپلم یہ ہے کہ ٹیکس کی جیزیم ہو سمپلیفائیڈ ہو ایک عام آتنی کو ٹوٹی کبنیز کو اور بڑی کبنیز کو اپ ستنے حساب سے ٹیکس دینا پڑے اور ٹیکس سب کو دینا پڑے ٹیکس کو کوئی چھوٹی ہونی چاہیے ٹیکس سب کو دینا پڑے ٹیکس بلکل ہی ہونی چاہیے اور ایفشنسی ہونی چاہیے انڈسٹریز کو یہ کہا جائے کہ آپ کمپیٹ کریں دینا پڑے ٹیکس دینا پڑے ٹیکس دیتے ہیں لیکن دیفنیٹی گورنٹ کا کام یہ ہے کہ انڈسٹی کے ایفشنسی لے کر آئے انفرسکچر کو اچھا کرے دیجٹل انفرسکچر بنا کر دے کام آدمی کو تین کرے ایڈکیشن میں خرچ کرے ہیلس میں خرچ کرے گورنٹ اپنا رول پلے کرے جیسے اپنا رول پلے کرے عام آدمی کو دیفنیٹی فائدہ ہوگا خورم آپ میں شروع میں یہ بات کی کہ آئی ایم ایف ظاہر ہے اس وقت ہماری ضرورت ہے جو حالات ہیں خاص طور پر جو ڈالر کے معاملات ہیں آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کی مطابق اگر بجٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہماری ڈیل کے امتنات ہم ختم سمجھیں اور مفتا اس وائل صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بجٹ کے بعد بھی ایک منی بجٹ آنا ہے تو پھر حالات ایسے ہی آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں میرے خاص میں آئی ایم ایف کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی دیل ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا آئی ایم ایف کے ممبر ہیں ہم اور آئی ایم ایف جو ہے اس لیے بنائے کہ کنٹری جب مشکل میں ہو تو ان کے ساتھ ہم نے اپنا ساتھ ان کے ساتھ جو ہے اس طرح سے بلد نہیں کیا بلکہ خراب کیا ہے بہت زیادہ ساتھ ہو گیا ہے جس پہ دو تین چیزیں ہوئیں کہ ہم نے ان کی بات کو اتنا چیز نہیں لیا پھر ہم نے ان کو کھڑا سا دیر بھی کیا پھر ہم نے اپنے انٹ پہ جو ہے وہ کام نہیں کی جو میں کرنے چاہیے تھے بہت دیر میں کیے بہت ساری چیزیں ہیں نا ہمارے انٹوٹی بہت غلطی ہیں اور آئی ایم ایف پھر کن کو جو ہے اس حساب سے ڈیل کرے گا ہمارے ساتھ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ٹیکس اگر آئی بیجٹ اگر نہ بنا تو دیفریٹی بیجٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیجٹ بنایا جائے گا تھوڑا سی چیزیں رکھی جائیں گی آئی ایم ایف کے حساب سے لی لیکن مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جو پولٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ اپنا ووڈ بینک زیادہ بچائیں گی کیونکہ ان کو بتا ہے تین مہینے لے گئے ہیں دو مہینے تین مہینے انٹریم گورنمنٹ نے آنا ہے تو وہ شاید اس بجٹ کو زیادہ تر ہو سکتا ہے پاپولیس دیں جو کہ نقصان دے ہوگا جس میں بہت زیادہ عوام کا فائدہ نہیں ہوگا کچھ ایک سرٹن دھروں کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وڈ بینک کے لیے سرٹن میریات کو یہ آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر آپ نے پی ایس ڈی پی دیکھنا ہے کتنا ناؤنس کر رہے ہیں دیولیمنٹ بجٹ حالکہ دیولیمنٹ بجٹ کا اتنا کوئی طب پنتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو دیولیمنٹ بجٹ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح سے خرچ کریں اور اپنے کرزوں کو باپس دیں اور ڈیولیمنٹ بجٹ اگر کرتی بھی تو آپ صوبوں کو دیں وہ کریں وہ زیادہ بہتر ہے اور ان سے کروائیں بھی اور لوکل لیبل پہ آئے میرے کہنا کہ مطلب یہ لات پوائنٹ کہ آئی ایم ایس کے حساب سے بجٹ شاید بن جائے تھوڑا تھا لیکن آگے پھر دوبارہ بجٹ آئے گا کیونکہ نئی جورمنٹ نے آنا ہے ہاں جی وہ مینی بجٹ کچھ نہ کچھ لائے گی ظاہر ہے میں یہ سوچی تھی اشواک کے جب بجٹ اسپیچ ہوتی ہے کتنا شور شرابہ ہوتا ہے لیکن آج ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سبھی حکومت میں ہاں راجہ ریاض صاحب ہے نا وہ اعتراض کریں گے وہ اعتراض کریں گے ہم یہاں بریک لیتے ہیں آپ بھی کریں گی نا اعتراض ہے اچھا جی وفاق میں حکومت کی اتحادی جو جماعت ہے بلوچستان عوامی پارٹی اس کے حکومت سے اختلافات بڑھ گئے ہیں وزیراعلا بلوچستان میر قدوس بزنجو نے وفاقی بجٹ سیشن کے بوئی کارٹ کا اعلان کر دیا ہے اور دو ٹوک کہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی کہ باپ عوامی وفاقی بجٹ سیشن کا حصہ نہیں بنے گی صدق ریزن کیا ہے اس کی آج اب وہ بہرحال بتاتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارکان قوم اسمبلی سینیٹرز شریک نہیں ہوں گے اور جو شریک ہوا تو اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک رویہ ٹھیک چالیں تو یہ جو رویہ ہے یہ کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں کیا ڈیمانڈز ایسی پر بات کریں گے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعلا بلوچستان بابر یوسف زائی صاحب بابر یوسف زائی صاحب بہت شکریہ تینکیو سو مچ پر جوائننگ از پہلے تو ہی بتائیے گا کہ کیا ایسی ڈیمانڈز ہیں یا کیا ایسے آپ لوگوں کے تحفظات ہیں جس کی وجہ سے آج بائیکاٹ ہونے جا رہا ہے بجٹ کا جی بسم اللہ حرامان الرحیم میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ وزیراعلا بلوچستان میر عبدالکدوز بزنجو جو اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی صدر بھی ہیں انہوں نے کل وفاقی بجٹ کے بائیکارڈ کا اعلان کیا ہے یہ کوئی وزیراعلا بلوچستان نے اپنی ذاتی خواہشات پر نہیں کیے یا ان کو وفاقی حکومت سے کوئی ذاتی طور پر مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ جو ہے صوبے کا مسئلہ ہے وفاق مسلسل بلوچستان کو نظر انداز کر رہا ہے گزشتہ سال بھی وفاق نے ہم سے وفاقی اسکیمات کی مد میں جو وعدے کیے تھے ہم سے جو خواہشوں کا انہوں نے اظہار کیا تھا اس کے بعد سے وفاق نے ہم سے جو وعدے کیے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا ہمارے لوگ آج تک سڑکوں پر ہیں امداد کے منتظر ہیں وزیراعظم پاکستان یا شہباز شریف خود بلوچستان آئے اور انہوں نے بلوچستان کے لیے دس ارب روپے دینے کا اعلان کیا لیکن آج دن تک ایک روپیہ نہیں ملا ہے کوئٹا کراچی اہم شہرہ سیلاب میں متاثر ہوئی آٹھ پلتے جو بری طرح سے متاثر ہوئے اور ٹوٹ گئے آج تک ان پلوں پر ایک فیصد کام نہیں ہوا ہے آج تک کوئٹا کراچی شہرہ پر سفر کرنے والے لاکھوں مسافر متبادل راستوں پر سفر کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان نے گزشتہ سال وزیر اعلی سیکٹریٹ میں آ کر اعلان کیا تھا کہ ہم چمن کوئٹا شہرہ کو کراچی شہرہ کو بنائیں گے اس شہرہ پر آج تک بیس فیصد کام مکمل نہیں ہوا ہے ہمیں ہمارا این ایف سی کا شیر نہیں ملتا پی پی ایل قیمت میں ہمارے پینتالیس ارب روپے سے زاہد این ایف سی کا شیر کیوں نہیں ملتا وہ تو آٹومیٹکی مل جانا چاہیے بلترین مسائر کا شکار ہے دیکھیں ساتھویں این ایف سی اوارڈ جو ہوئی تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں وہ آبادی کی بنیاد پر ہوئی تھی اور بلوجستان میں اس ٹائم حالات ایسے تھے کہ بلوجستان میں پروپر اس ٹائم سینسس یا مردم شماری نہیں ہو سکی تھی تو آج تک ہمیں اس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اگر بلوجستان کی آبادی دو کروڑ تھی آج وہ آبادی پانچ کروڑ چار کروڑ تک پہنچ گئی ہے لیکن ہمیں ڈیل اسی نائنٹی نائنٹی ایٹ کے مطابق کیا جاتا ہے ہمیں جو شیر دیا جاتا ہے وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ کے مطابق دیا جاتا ہے پی پی ایل جو یہاں سے بلوجستان سے گیس نکال کر لے کر جا رہے ہیں اس کا بلوجستان حکومت سے کوئی ڈائریکٹ معاہدہ نہیں ہے اس کا معاہدہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے انہوں نے ہمارے پینتالیس عرب روپے دینے ہیں وہ پینتالیس عرب روپے ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں ہم بلوجستان کی عوام کی بات کر رہے ہیں ہم جمہوریت پسند جماعت ہیں ہم جمہوریت پسند جماعت ہیں کتنی میٹنگز ہوئیں وزیر آلہ کی وزیر آزم سے اور آپ تو اتحادی ہیں تو کیوں اختلافات یہاں تک پہنچ گئے کہ آج آپ بجٹ سیشن کے بائیک آٹ کر رہے ہیں ایک سال سے بارہا وزیر آزم صاحب کو اسحاق ڈار صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ خدارہ ہمارے مسئلوں کو حل کریں ہمارا جو جائز حق ہے ہمارا جو آئینی حق ہے ہمیں وہ دے لیکن وفاقی حکومت کی کان پر جون تک نہیں رینگ رہی ایک سال سے ہمیں نظرانداز کیا جا رہا ہے گزشتہ سال وفاقی پی ایس ڈی پی میں ہماری بلوجستان کی سکمات کو نظرانداز کیا گیا دیکھیں سب سے بڑا علمیہ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئٹا اور کراچی دو صوبوں کو ملانے والی شارعہ جو ہے وہاں پر آٹھ پل سہلاب میں شدید متاثر ہوئے این ایچے نے آج تک ایک پل پر کام نہیں کیا این ایچے کس کا محکمہ ہے وفاق کا محکمہ ہے بلوجستان میں گزشتہ سال جو سہلاب آیا لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اوکے اوکے بہت شکریہ آپ کا بابر یوسف صحیح صاحب بیسکلی آپ کی یہ لیوریج کے طور پر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکے لیکن ایم شور کہ جو اس وقت حالات ہیں معاملات افامو تفیم سے آلوں گے لیکن این ایف سی ایوارڈ تو لاسٹ بہتر ہوا دوہزار دس میں جو ساتوہ تھا لیکن لیٹسی کیوں نہیں پیسے دیئے کہ سوٹ کرنا چاہیے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے گرمی کے دنوں اور گرمی کی بات نہ ہو موسم کی بات نہ ہو تو موسم تو بھائی اب تو ایسا ہو گیا ہے آج تو موسم بہتر ہے بہتر ہے لیکن رات بڑا حفظ تھا پتہ نہیں اتنی گرمی اور جگہ جگہ ہم پاکستان میں سن رہے ہیں بارش ہو رہی ہے لیکن یہاں تو اپرے کرم برستا ہی نہیں اب انہوں نے کہا ہے کچھ ہوگا بیسکلی سمندری توفان ہے نا کچھ کی وجہ سے اس کے اب انٹیکٹ بھی ہے کراچی پہ یہ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے موسم کیسا اب آگے جاتا ہے جون میں بچوں کی تو اس وقت سمر ویکیشن چل رہی ہے تو بچے جو ہیں وہ کافی موج مستیوں میں لیکن آج کل کے بچے ایکٹیبیٹیز نہیں کرتے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے موبائل فون لیے کبھی آپ انہیں صوفا پہ دیکھیں گے کبھی آپ انہیں بیٹ پہ دیکھیں گے ہر وقت لیٹیں آرام کر رہے ہیں کوئی فیزیکل ایکٹیبیٹی نہیں ہے سو یہ اب ماں کے لیے درد سربن گیا ہے وہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہی ہیں کہ بھائی انہیں کیسے موٹیویٹ کریں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے میرا دو ماننا یہ ہے انٹرنیٹ کا ایک تائم رکھیں پاسپرٹ اپنے پاس رکھیں سویچ آف کریں اور ان کو صحیح کی جو ہے نا آپ سنائے کریں کیا مطلب بچوں کے آگے ماں باپ جو ہے وہ گیون کر دیتے ہیں آپ نے آپ کو موبائل ڈیٹا تک محدود رکھیں بچوں کو بھی موبائل ڈیٹا دیا اور گاڈ سے ایج لیمٹ ہونا چاہیے خیر یہ وہ معاملات اور گرمی کو لے کے جہاں بہت سارے ایشوز ہیں تو وہاں ہماری صحت سے متعلق بھی ہیں وہ کیسے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے شامل کریں گے لیول کے معروف استاد احمد سایہ کا شاندار کارنامہ کیمرج کی اوفیشل ریاضی کی کتاب لکھنے والے پہلے پاکستانی بن گئے خدمات کے اطراف میں کراچی کی ایک سڑا ان کے نام سے منصوب کر دی گئی اور کھانے میں مزیدار فائدے بے شمار کھیرہ کھائیں صحت بنائیں سالات کا اہم حصہ بننے والا کھیرہ چہرے کے نکھار کے لیے انتہائی مفید ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ جی ہماری ٹاک سٹوری تھی اور فوڈ پویزننگ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خبر ہے جو کہ ہم نے شامل کرنی ہے صدف جی اب میں نے جیسے کہ شروع میں بھی بتایا کہ جب گرمی آتی ہے تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں کھانا آپ کا جلدی خراب ہونے لگتا ہے اگر آپ اسے ریفریجرٹ نہ کریں باہر رکھے رہنے دیں ٹیبل پر پڑھا رہے کچن میں پڑھا رہے تو وہ جلدی خراب ہونے لگتا ہے لیکن یہ تو گھر کی حد تک ہے وہاں پر تو ہو سکتا ہے اس طرح خیال نہ رکھا جاتا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے جب کھانا خراب ہوتا ہے تو فوڈ پویزننگ کا خدشہ بڑھ جاتا ہے زیادہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے جی اور اس کو آپ بلکل بھی حلکہ نہ لیں یہ ایسا مسئلہ ہے جو جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ جی پریشان جاتے ہیں تو خاص طور پر باہر کے کھانوں میں اب احتیاط کرنا انتہائی لازمی ہے فوڈ پویزننگ کے دوران آپ کو متلی فیل ہوتی ہے وومٹ فیل ہوتی ہے دل خراب آپ نوزیہ فیل کرتے ہیں ڈائریا پیٹ کے مسائل شروع جاتے ہیں عام طور پر یہ علامات چند دنوں میں ختم تو ہو جاتی لیکن کچھ خطرناک حال آپ میں فوڈ پویزننگ کے وجہ سے جیسے کیشفاق نے بھی منچن کیا آپ کی صحت پر بڑا سر پڑ سکتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی مطابق دنیا بھر میں سالانہ کروڑوں افراد کسی نہ کسی طرح فوڈ پویزننگ کا شکار ہو جاتے ہیں یا علودہ کھانے کے بعد بیمار پڑ جاتے ہیں جبکہ دنیا بھر میں عوصتاً ساڑھے تین سو بچے خاص طور پر بچے ظاہرے ان کی اتنی امیونیٹی نہیں ہوتی تین سو بچے جی تقریباً بتایا جا رہا ہے علودہ کھانا کھانے سے موت کے موں میں چلے جا اور پریسیسلی ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بھئی آگے عیدِ قربہ کی آمد آمد ہے لوگ تیاریاں بھی اس کی کر رہے ہیں تو ایسے میں ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں کھانے پینے میں اس کی تیاریوں سے متعلق اور تاکہ آپ کی طبیعت پر یہ گرانہ گزرے اور آپ کو بتایا کہ ویسے بھی عید کے دنوں میں ہسپتال کے چکر لگانے کا کسی کو دل نہیں چاہتا کیونکہ آپ کی بھی ہاں جی کم کھائیں اور احتیاط سے کھائیں اور اتنا ہی کھائیں جتنا پہلے کھایا کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ریفریجریٹر بھی ہے فریزر بھی ہے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ سمجھ کے نہ کھائیں تو بہرحال یہ احتیاط لازمی ہے اور یہ بہت ضروری ہے اچھا لی اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز موجود ہیں اور ماہر امراز میدہ اور جگہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسان لیاکک میمن صاحب thank you so much for joining us am I right جو ہم نے ساری ڈیٹیلز شیئر کی ہیں امام کے ساتھ کہ لوگ خیال نہیں رکھتے what about restaurants وہاں پہ بھی شاید خیال نہیں رکھتے جلدی کھانا خراب جاتا ہے اس وجہ سے فوڈ پوائزنگ ہوتی ہے دیگر بچہ جہات بھی ہیں گرمی کے دنوں میں جی بلکل آپ صحیح کر رہی ہیں ان میں بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں basically ڈیریا اس سے کہ آپ فوڈ کسی ویسے کانٹرمنیٹڈ ہو جائے with بیکٹیریا پیراسائٹس ویرسز so that can lead to the ڈیریا ٹھیک ہے ان میں یہ کہ first of all تو آپ نے اپنے پرسنل ہائیجین پروپر نہیں ہے اگر آپ نے پروپر لی آپ نے ہینڈ واش نہیں کہ آپ نے یہ that can lead to ڈیریا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پور گھر سے لے رہے ہوں یا بھار سے لے رہے ہوں تو دونوں صورتوں میں وہ ہو سکتا ہے اگر کھانے سے فرمز بہت دیر تک بھار رکھا ہوا ہے کہتے ہیں اگر کھانے دو گھنٹی زیادہ اگر رکھا بہو سات گھنٹی زیادہ رکھا بہو تو اس میں دو ملین بیکٹیریا جو ہے وہ ملٹیبلہ ہو سکتے ہیں اچھا ہاں ترہاں سے کہ کھانا حراب ہو گیا جی بلکل اسی لئے کہتے ہیں جب آپ کے بعد کھانا رکھا ہو ہو تو بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوپیرے کو کھانا رکھا ہو اور رات تک رات کو بھی اسعمال کر رہتے ہیں لیکن جیسے ماننا کو بتایا پھر ریسرچ ثابت ہے کہ اگر کھانا بہت دیر تک اپنے ریفریجیٹ نہیں کہ اگر اپنا اس کو اگر آپ ان کو رییوز کریں ایوین یہ کہ ری ہیٹ بھی کر لیں ان کو تو اس کے اندر بھی کوئی بیکٹیریہ سکتے ہیں چاول ایسا لیکن کچھ جو جو ہائی رسپورد ہوتے ہیں آپ کے سیلیڈ فورد ہیں یا آپ ان کو راو میٹ ہیں جو انڈرکک ہیں جو پروپلی کک نا کیے گئے سیلیڈ مایونیز ہو گیا کوڑ سلاو ہو گیا ہوتی کا اگر آپ کھانا کو کیا ہو ہے آپ اس کو کھانا کھانا کو اس کو سیلیڈ نہیں کھاتے تو بچوں میں کیا وجہات سامنے میں کیوں کہ کیوں کو پور اینٹھوں کی حق کرتے ہیں بچوں میں جو اسپیشلی جو لیتن 5 گئرز ہیں یا تو یا مور دن 65 گئرز دیاریر بھیاریر بھروڈ ڈیریا بگوزی سے در مر آپ نے دیا انگیوں کیے بہت یقی ہمینی خاصی اٹھانیے بچیں اٹھانی دیا بچیں آپ مٹیوں بھی کھیل رہے ہیں اور نس سے بھی کھیل رہے ہیں تو وہ بھی بیسکلیی انھوں کے دیا رہے ہیں تو وہ ٹوائز سے جو ہے وہ اس میں بہت سارے جرمز لگے ہوئے ہیں یہ جو ہے گیسٹرو انٹرائیٹس تو ایک دوسری چیز ہوتی ہے لیکن وہ بھی گٹ سے ریلیٹیڈ ہی آپ کی ہوتے ہیں اور فوڈ پوائزننگیس سمتنگ ایلس لیکن بعض اوقات جب آپ ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹرز بتا کیسے جلاتے ہیں کہ اس کو مرض کیا ہے بسکلی فوڈ پوائزننگیس جنرل ٹرم ہے بسکلی اس میں آپ ٹاوٹسین جو انجاس کرتے ہیں جب ایک ٹرین جنرل ٹرم ہے بسکلی کی اس کو وہ رموف کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی گٹ تو انترائیٹ یا آپ کی کو اس کو کو بچھوڈ پوائزن ہے وہ بھی سیمپلی فوڈ پوائزننگ کی اس میں ہی رہم آئے کا تو اس پر گہ تو گیسٹرو انٹرائیٹس کو گیسٹرو ہے گیسٹروہ کلاتے ہیں منہ، منہ دو گییت گیٹر دینجہ ڈیڈرس طرح جو کسی کو بھی رہو ہے پانی بہت زیادہ لوس ہوگا آپ کا ہو گیا اور اس سے زیادہ ڈینجل سے ہے جب آپ کو وومٹنگ ہو رہی ہے آپ جو ہے وہ پانی لے ہی نہیں پا رہے ہیں جو آپ لے رہے ہیں وہ وومٹنگ ہو رہے ہیں جو آپ لے رہے ہیں وہ وومٹنگ ہو جا رہی ہے تو اس کے اندر مجھے یہ بتائی ہے کہ چلیں اب اس کو ریڈ فلیکس کیا ہے پہلا ریڈ فلیکس کیا ہے موالج کے پاس کب پہنچنا چاہیے کیونکہ نورملی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم میں نمکیات کی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیا کیا جائے اس کی علاوہ بہت سے بیکٹریات ہوتے ہیں جو سیل فلمٹ ہوتے ہیں جو ڈائریا سائٹل ہو جاتے ہیں بارہ سے آپ کے لئے کہ اٹھالیس گھنڈے میں امپروونگ سائٹ پہ ہوتے ہیں اگر کسی کو ڈائریا پرسس کر رہا ہو مور دن تری ڈیز پرسس کر رہا ہو ٹھیک ہے مور دن تری ڈیز 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 مور دن خوشش مورڈ اکسی کو مرمٹنگ سہ رہی ہوں ٹھیک ہے بچوں میں ہنڈلڈ پوائنڈ فور ڈیز مور دن ڈیز موردے اپ اس مرمٹنگ سیلت کے لئے اب اس میں پیشنٹ سب سے پہلے آپ کو تک ریسٹ بلکہ ایک جنرل ہے کہ کسی میں کوئی بھی بیماری کسی کو ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے ریسٹ کرنا ہے so that it improves your immunity ٹھیک ہے سیکنڈ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے جو فلویڈ بہت سارا لاؤس ہو گیا ہے you have to replace that fluid کیونکہ بہت سارے کامپلکیشن جو ڈیولپ ہوتی ہیں وہ بیکٹیریا کی ایٹسائی پر ایسے نہیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں because ki due to loss of fluid تو آپ نے جو ہے بسکلی آپ نے اور اس پالا پانی لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اگر ریموٹ ایریاں مگرہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور اس آویلپ نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نیشنل ریمیڈیز کے ذر گھر پہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بنا سکتے ہیں یہ ایک لیٹر پانی میں آپ نے چار چمچہ آپ نے شگر کے ڈال دیا آپ نے آزا چمچہ آپ نے نمک ڈال دی ہے آزا چمچہ آپ نے وہ بیکنگ سوڈا سے پال پر لیا آپ نے ایک اور بیکٹیریل ایک ڈیزیز ہے بیکٹیریل ہے ایم شور وہ ایچ پائیلوری ہاں ایچ پائیلوری وہ بڑا خطرناک قسم کا مرض ہوتا ہے لوگوں کو بڑا متاثر کرتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے پانی کی بچے سے that's where exactly because پانی کی بچے ہوتا ہے but that is not causing food poisoning that's cause is dyspepsia وہ آپ کو basically gastritis کرے گا aplicastic pain کرے گا bloating کرے گا وہ ڈیفرین ڈیشیوز کروا ہے گا اور that can lease to be in the long term yeah fifteen or twenty years میں it can lease to be further malignancy or cancer condition بھی کروا سکتا ہے okay لیکن جو یہ 4 پانی کا طرح ہے اس میں آپ نے ریس آپ نے اپنے پانی کرنا آپ نے 2nd یہ کہ آپ نے اپنے پلوئٹس کرنا ہے اور 3rd یہ کہ آپ نے یہ پرو بیٹک کا استعمال کرنا ہے okay اگر آپ نے اس سے usually جیے پیشن سیٹل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے نہیں ہوتا تو ریکٹ پلیک سامنے آ رہے ہیں then you have to consult your doctor before sitting care بیٹھے ہوئے اور fluid loss ہونے کے ویسے کامپلیشن ڈیولپ ہوں اور اس طرح پیشن کی نا وہ شاہرہ Thank you very much اور یہ صورتحالہ جی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اب آپ کے ساتھ جی ہم خبر شیئر کر لیتے ہیں اور خبر کچھ بجٹ سے متعلقی ہے کہ آئندہ والی سال کے ترقیاتی بجٹ کی دستویزات اے آربائی نیوز نے حاصل کر لی ہے وفاقی حکومت نے گیارہ سو پچاس ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کر دیا ہے اور اس ساری صورتحال کے حالے سے مزید ڈیٹیل جان لے تھے شاہر نظامی سے جی شاہر بتائیے گا کیا کیا ہے اس میں جی اس میں جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں تقریباً 90 ارب روپے جو ہے وہ عراقین قومی اسمبلی کے لے رکھے گئے ہیں جبکہ 80 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ پرائیم سٹر کے سواب دید ہوگی جس میں وہ ارب روپے جو وہاں کا انفر سکٹر ہے اس کی بہالی کے لیے جو ہے وہ خاصوصی رقم رکھی گئی ہے توانے کے لیے تقریباً جو ایک سو دو ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ رکھا گیا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے تقریباً دو سو چھ سٹھ ارب روپے کا جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ مختص کیا جا رہا ہے جبکہ پانی کے لیے تقریباً ایک سو ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ جو ہیں وہ شامل کیا جا رہے ہیں ایچی سی کے لیے تقریباً سات ارب روپے کی فنڈنگ کی جا رہی ہے خاص طور پر اس میں تعلیم و تربیت کا بجٹ ہے اس میں جو ہے تقریباً چھ شاہی دو ارب روپے مختص کیا جا رہے ہیں ریزویس کے لیے تقریباً پتیس ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہا ہے گلگر بلسستان اور آزاز کشمیر کے لیے تقریباً سات ارب اور جو فاتا کے زم شدہ جو سابق فاتا کے زم شدہ ازلہ ہیں ان کے لیے ستاون ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ رکھا جا رہے ہیں جو خاص طور پر فوکس کیا جا رہے ہیں سوشت سیکٹر کو جس میں سماجی شوشبے کے اندر صلاح متعفیم بھی شامل ہے انکرم سپورٹ پرگرام کی بھی فنڈنگ ہے اور جو ہے وہ کچھ تعلیم کے لیے بھی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو دیولپمنٹ فنڈز ہیں اور خاص طور پر وہ تو چلے آپ نے بتا دیئے ترقیاتی بجٹ بھی بتا دیا یہ جو جی ڈی بی گروت کا حدف کیا رکھا گیا ہے اور انڈسٹریز بغیرہ کی گروت کا کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیچے کا جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اینویل پلان جو ہے اینویل ریٹیوی پلان جو ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو گیا ہے اس میں جو ہے وہ جو موشی ترقی کا حدف ہے وہ تین شاہیت پانچ فیصد رکھا گیا ہے جس میں جو بڑی سنتر ہوئے ان کے لیے تقریبا تین شاہیت پانچ فیصد منفیکچنگ کے لیے چار شاہیت پانچ فیصد خدمات کے شعبے کے لیے تین شاہیت پانچ فیصد لائیو سٹاک کا شعبہ بہت اپورٹن ہے اس کے لیے تین شاہیت پانچ فیصد ہماری جو میل ایکانومی ہے وہ اس میں گروت اس میں کارٹن کا بہت بڑا حصہ ہے اس کی جو گروت کا حدف ہے سات شاہیت دو فیصد سات شاہیت دو فیصد رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لارڈ اس کے منفیکچنگ ہے اس کی جو موشی ترقی کے شعرہ کا حدف ہے وہ تین شاہیت دو فیصد رکھا گیا ہے ٹرانسپورٹ کمیونکیشن کے انجاز جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ پانچ فیصد ہو جی شویب نظامی ہمارے صاحب تھے اور ظاہرے ان سے ہم وقتن فوقن ساری صورتحال پر بات کرتے رہیں گے بکوز آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور بجٹ کے حوالے سے اچھا جی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ بھئی بڑے مشکل ہیں اور ہوتے بھی ہیں اور لیکن ایک پاکستانی ٹیچر انہوں نے کام کر دکھایا ہے ان کا نام ہے احمد سایہ انہوں نے اے لیول کے مائناز اور معروف پوستاد ہیں احمد سایہ نے تاریخ رقم کی کے ساتھ مشترکہ طور پر کتاب تحریر کی گئی ہے جس کی رونمائی گزشتہ ماہ پچیس میں کو کی گئی اور ان کے شاندار خدمات کے اطراف میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے گلچن اقبال کی ایک سڑک بھی ان کے نام سے منصوب کر دی گئی ہے احمد سایہ اور اے لیول میں ریاضی اور ایکاؤنٹنگ کے استاد ہیں ٹیچنگ فیکلٹی میمبر بطور کانسل کیمبرج سسٹم کے کئی سکولز اور کالیجز سے بابستہ ہیں انہیں دو ہزار انیس میں کیمبرج دیٹیکٹڈ ٹیچر کے اوارڈ سے بھی ڈیڈیکیٹڈ ساری ٹیچر کے اوارڈ سے بھی نبازہ جا چکا ہے تو ہمارے ساتھ اسٹیوڈیوز میں موجود ہیں احمد سایہ صاحب احمد سایہ صاحب سب سے پہلے تو اللہ آپ کے سایہ صاحب پر سلامت رکھیں تو یہ بڑا عزاز ہے آپ کے لیے اور خاص طور پر جس طرح سے میں نے دیکھا کہ روڈ اور خاص طور پر ویسے نورملی ہمارے ہیں جب انسان کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی قدر کی جاتے آپ کو اعاد ہے عبدالستار ایدی صاحب چلے گئے تو پھر روڈ لیکن آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کی بھرپور جوانی میں یہ کام کیا گیا حکول پھر مختلف جائے گیا ہے آپ کی دیکھیں روڈ ویسے مانتے ہیں عبان Sejee کنٹری is always a proud moment. Was it a difficult task? کیوں ہم اتنے سنتے ہیں لیکن ہمارے ہاں سے you are the first one? So was it difficult, challenging? It was challenging. It was a learning experience for me also. کیونکہ obviously international level کی کتاب لکھنا جس کو globally استعمال کیا جائے گا. That is the point. اور ہر جگہ ایسی چیز ہونا کہ جہاں پہ آپ کی ریپریزنٹیشن اس طرح کی ہو رہی ہو تو obviously difficult ہوتا ہے but ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا. Obviously it required lots of hard work but at the end of the day when your hard work is appreciated when your country is globally recognized there is no feeling better than that. اچھے دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کو سہی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. دنیا بھر میں کہیں پر آپ چلے جائیں پاکستان کا نام سنتے ہیں تو لوگوں کے تاثرات چینجھ جاتے ہیں بہت جگہاں ایسا ہوتا ہے. ایسے میں تھوڑا سا بائسٹ آ جاتا ہے لوگوں کے روئیے میں کہ جی وہاں سے ایسے ہیں تو ایکسپٹنس اتنی آسانی سے نہیں ملتی جی اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے مطلب بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں مطلب پی ایچ ڈیز ہیں there are so many people جو کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن you are the first who wrote a book مطلب یہ کیسے ہوا اور اس سے پہلے کسی نے ایسا کیوں نہیں نہیں ٹرائے کیا دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو کوئی کم ہی نہیں ہے اتنا ٹیلنٹ ہے جو ابھی تک لوگوں کو unharnessed ہے ابھی تک لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے there was a need for someone to put the foot in the door to give the opening for the other پاکستانیز also I got this opportunity and I thought کہ چلیں کوشش کر لیں اور ٹرائے تو کریں شاید ایک راستہ کھل جائے کیونکہ آپ سے ہی بول رہے ہیں کبھی بھی کسی پاکستانی کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو یہ apprehensions ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ صحیح سے نبھائے گا نہیں نبھائے گا پورا کر پائے گا نہیں کر پائے گا یہ apprehensions میرے ساتھ بھی جوڑی میں تھی تو اس لئے I had to prove them کہ بھائی it's something that we can do and we should get the opportunity because we have the talent we have the abilities we just need the right opportunities تو obviously جب انہوں نے approach کیا مجھے کہ ہمیں کتاب لکھنا ہے will you be interested in writing co-authoring the book so obviously it was an opportunity that I had to leap for I could not say no and I tried working hard for it ان کے جو lead author تھے ان کے ساتھ میں نے کام کیا ان سے بہت سیکھا obviously but at the end of the day it was a learning experience and representation of the country that matters and what about you got the award like Cambridge dedicated teacher so یہ کیا ہے اور یہ کن کو ملتا ہے 2019 میں کیمریج یونیورسیٹی پریس نے دنیا بھر میں ایک سروے کندک کیا اور انہوں نے دنیا بھر سے سٹوڈنٹس کو بولا کہ جو بھی ایسے ٹیچرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیڈیکیٹیڈ ٹیچرز ہیں ان کو نومینیٹ کریں اور ہمیں جو ہے وہ ان کی سٹوریز سینڈ کریں یا ان کی نومینیشن سینڈ کریں تو بہت سارے سٹورنٹس نے میری نومینیشن سینڈ کریں اور 4,000 ایڈیکیشنس اکراؤس ڈیڈیکیٹیڈ ور شورٹ لسٹڈ ور نومینیٹڈ اور اس میں سے آہستہ آہستہ شورٹ لسٹ ہوتے ہوتے اچھا بہت سے ایشوز ہیں ایک تو یہ ہے باز وقت ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر تو بکس وہ پڑھائی جا رہی ہیں جو ہمارے بچپوروں میں پڑھائی جاتی تھی انفرچنیٹ سیسٹم میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے مسائل ہیں تو can you contribute to that یا ہمارے ہاں کیا آپ کو will نظر آتی ہے کہ جس طرح سے انٹرنیشنلی ریکنیز ایک بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کو انہوں نے ریکنیشن دی اس کو انہوں نے آنر کیا کیا یہاں پر ویسی سوچ پائی جاتی ہے دیکھیں سوچ تو پائی جاتی ہے لیکن کام کرنے کی مواقع نہیں دیے جاتے I think پاکستان میں بھی ایک ایسا کریکلم کی نیٹ ہے جو enhanced ہو updated ہو جس کو follow کر کے بچہ کچھ سیکھ سکے جیسا کہ آپ نے خود بتایا ابھی کہ ابھی بھی وہی چیزیں پڑھائی جاری جو بہت آت سے بہت عرصے پہلے تک پڑھائی جاری تھی تو کریکلم development نہیں ہے کریکلم میں improvement نہیں ہے جس کی گنجائش بھی ہے اور جس کی ضرورت بھی ہے different boards prevail کر رہے ہیں Cambridge board prevail کر رہے ہیں local board aleg prevail کر رہے ہیں sindh board aleg prevail کر رہے ہیں آگا خان board aleg چل رہے ہیں federal board aleg چل رہے ہیں تو اتنے سارے different boards ہیں جن کا curriculum different ہے سب سے مزاج مختلف ہے بالکل الگ ہیں اور ان کا پڑھانے کا style different ہے اور پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ curriculum ایسے ہیں جن میں curriculum ہے تو fault ہے لیکن examination boards میں بہت زیادہ مسئلہ ہیں اب ہمارے سامنے کچھ دن پہلے بہت ویڈیوز وائرل ہوئی رہی تھی کہ بچے examination hall میں cheating کر رہے ہیں ان کو پکڑنے والا نہیں ہے دیکھیں یہ board کی کمزوری ہے جس کو eventually overcome کرنا ضروری ہے otherwise ہم پڑے لکھے بچے تو نکال رہے ہیں جو جنہوں نے کریکرم پڑھ لیا ہے کچھ حد تک بٹ وہ apply ہی نہیں کر سکرے it's not applicable for them مطلب learning method ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو cheating کی ضرورت ہی نا پڑے بالکل دیکھیں پیڈگوجی اسی ڈیویلپ ہوں بچوں کے اندر ایتھیکل مورل ویلیوز ایسی ڈیویلپ کری جائیں کہ ان کو پتا ہو کہ cheating کرنا is not the right approach وہ cheating کرنے کا سوچے بھی نہ مطلب چیٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ رتیفیکشن موڈل پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ کا concept clear ہو تو ایک one last thing میں جاننا چاہوں گا کہ teachers بہت ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں invest بھی کرنا چاہیے teachers کیونکہ وہ مستقبل کے مہماروں کو تیار کرتے ہیں جب آپ کے لئے بات کی جاتی ہے the most dedicated teacher تو آپ میں اور دوسرے میں آپ اپنے آپ میں کیا ایسی چیز مختلف فیل کرتے ہیں کیونکہ teacher ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ وہ students کے ساتھ بلکل نرم لیہات سے بلکل اس سے چلے کبھی سخت بھی کنی پڑھتی ہے کتورا how do you deal with your students دیکھیں دو چیزیں ہیں جو بہت important ہیں پہلی چیز یہ کہ teachers جو ہوتے ہیں یا تو teachers by choice ہوتے ہیں یا teachers by chance and circumstances ہوتے ہیں تو اگر کوئی teachers by choice ہیں تو ان کے پڑھانے کے style میں ان کا class conduct میں ان کا passion for the subject میں الگ نظر آتا ہے جو teachers by circumstances یا teachers by chance ہوتے ہیں وہ بنے ہی teachers اس لیے ہیں کہ ان کو بہتر opportunity نہیں ملی یا حالات ایسے تھے کہ ان کو teacher بنا دیا تو unfortunately ایسے teachers کے class conduct میں بہت فرق ہوتا ہے تو اور دوسری چیز یہ کہ teachers جو ہوتے ہیں وہ دو once again اس میں بھی دو categories ہیں ایک وہ جو teachers teaching as a job consider کرتے ہیں اور وہ جو teaching as a responsibility consider کرتے ہیں تو وہ اس کا class conduct once again ڈیفرن ہوتا ہے وہ role model ہوتا ہے وہ inspiring ہوتا ہے وہ change agent ہوتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے وہیں they are the future of the country and the country is dependent on them اس نے ان کو ایسا بنا دینا ہے بات ہوگی بہت شکریہ احمد صاحب اللہ آپ کو مزید ترقی نصیب کرے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے پاکستانی ایسے لوگ موجود ہیں خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں پر ایئرپورٹ پر کاروائی کی ہے مسافر کو آف لوڈ کی گیا ہے دورانے چیکنگ مسافر کے سفری دستاویزات مشتبہ پائے گئے ہیں تو مزید اس حوالے سے محمد صلاح دین بتا رہے ہیں جی یہ کاروائی ہے انٹی نارکوٹک سپورٹ کی سلامباد اور جنہ انٹرنیسٹل ایرپورٹ پر جو سامان کی چیکنگ کی گئی تو منشاعت درامت کی گئی ہے دونوں مسافروں کے راست لیکن مزید کانونی کاروائی عمل ملا جا دیجئے چھیک ہے صلاح دین آگا کر رہتے تینک سو مجھ صلاح دین بریک لیتے جی بریک کے بعد آئیں پاکستان میں جب کھیلوں کی مقابلوں کی سپورٹ کی بات ہوتی ہے تو بات سب گھوم پھر کے آج آتی ہے لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ دنیا بھر میں دیکھتے نا جو ریسنگ ہوتی ہے فارمولا ون کی اور احران ہوتے ہیں کہ کیسے بھائی اتنی فاسٹس سپیڈ میں جو ڈرائیورز ہیں یہ کیسے مینٹین رکھتے ہیں اور کیسے جی جاتے ہیں جی ہاں تو امریکی گران پری ریسنگ میں نیا ریکارڈ قائم کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں انہوں نے پانچ بھی پوزیشن میں اس میں یہ فورٹ پوزیشن پر آئے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے دو سو کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی دوڑاتے بلکہ ہوا میں اڑاتے جی یہ ٹاپ برطانیہ میں رہے پھر اس کے بعد امریکہ میں فورمولا ون ریسنگ کے لئے تو انگریزی میں گفتو شنید کرتے ہیں تو ہم ان سے بات کرنے کے لئے انگریزی ہی استعمال کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے آپ کے لئے تینک کیو سو مچ جو جو جنگ انام اینام جنگ جو جو بی جو 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 جنگ جو نیحرے بھی ڤوڑی رہے ہیں ڈیحرے بھی امید اور جب کھڑی سی پیٹا ہے جب میں ب Liliyan ڈیحرے پیٹا ہے جس سے زیاد نحرے بھی اچھنا ہے ڤوڑی سی پیٹا ہے اسے پیٹا ہمانے ہاتھ سکتا ہے تو ایرے تک پیٹا ہے میں تک کہنا ہی نشکران ہے یہاں ایک مجھول ہے جس کے پیٹا ہے و یا سمجھول ہے شروع شکران اشب پروے کیا اور مجھول ہے یہاں یہ بڑا ہے وہاںிوں سے ہاں bund ایساً ہوں مجھے جدا جہاں جہاں çıkوber جولتی طور pegatہیں ہوتا ہے مجھے جمیتی ہوگا ہماری رہاں میں jelly مجھے جourage onda お願いیں ڈالی انگیر رہotta MEER کی ہے بعدد دندdirہ lugares جل ouvтер and i am fighting to win i have 2 top 5 finishes and I am beating the best drivers America has to offer but i am still never happy until i win so right now i am working very hard to make sure that happens because for me it is a win or nothing i am not here to just take part or to finish 5th even it is not good enough and did you anticipate it like you will be in top 5 position did you anticipate it and how much preparation does it require to get in top 5 position اس نے شی 오گا Gröchem میں نے ان کیا fantاایا سے چاہرہ tremہ میں پرسور plot میں نے باق ہے مجھے یہ دے کرنے دے کرنے کے لیے اور ویورس بسکلی انام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آٹھ سال کے عمر سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی محنت کرتے رہے ہیں اور اس کے اندر زائر ہے کہ تربیہ ہے تریننگ یہ ساری چیزیں اور ابھی طاپ 5 میں آنے کے لیے بڑا ہارڈ ورک اور دیڈکیشن چاہیے ہوتی ہے جو وہ کر رہے ہیں انام tell us more about the basically the reflexes because you need very cat like sharp reflexes when you are driving such a fast car I mean what is the top speed of that car that you drive so the average speed the average speed is 235 miles per hour in a track so this is even though we got turns then when you do the top speed is 250 to 255 miles per hour so don't you get dizzy well it depends sometimes i mean usually our necks get very tired but no not so much but yeah it can get scary i mean like for example we were driving today we were driving in detroit and then now in iowa in the track and there were two big crashes today like two people i know they hit a concrete wall at over 200 miles per hour and they actually hurt they hurt themselves quite a lot so you know it can be quite scary but you know that that's what makes it enjoyable at the end of the day there's no risk there's no reward that's how i've always thought of it and you know one last thing the competition was attended by i guess 18 other drivers who are considered amongst the best in the world so who were your competitors to be honest i'm racing against some of these drivers but my biggest competition is always myself all i do is here to improve myself and to work within myself if you look too much at other people you can't concentrate on doing your job to the best of your ability so all i do is do the the best i can and i know usually that's better than what most people can do thank you so much uh inam and we anticipate you coming home soon yes and uh we'd love to have you in the studio then thank you so much for being with us so that's all the business and all Allah Allah you can afford because usually over 200 years of our country is neither because he is still a very young he made us proud all اچھا جی آپ کے ساتھ خبر شیئر کر لیتے ہیں امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خطرناک ترین دشمن کی اگوانستان میں پروسرار ہلاکت پاکستان کا صفحہ اول کا دشمن اور معصوم شہریوں کا قاتل نامر دہشتگرد سنہ اللہ غفاری عرف شہاب المہاجر کنڑ میں جہنم میں باصل ہوا ہے اور ہلاک دہشتگرد ناصر پاکستان بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر بھی مطلوب ہے لائک رحمان ہمارے ساتھ ہیں لائک بتائیے گا کہ یہ پروسرار ہلاکت کہی جا رہی ہے کیا سرکمسٹانسز تھے جو بدنامے زمانہ پاکستان ناصر پین الاقوامی سطح پر انتہائی مطلوب تھا سنہ اللہ غفاری عرف شہاب المہاجر افغانستان کی شہر کنڑ میں جنم واطل ہوا ہے اس کی فیملی بارت سے اجزت کر کے افغانستان آئی تھی اور افغانستان کے شہر کابل سے اس کا تعلق تھا غفاری مدرسہ کابل سے مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے مختلف نویت کے دہشت گردی کے حملوں میں ایران، عزبکستان، تاجکستان اور یہاں تک پاکستان اور افغانستان میں بھی مختلف یہ حملوں میں لبرس رہا مختلف نویت کے جو حملے تھے ان میں سفارت کابل میں پاکستان سفارت خانے پر حملہ امام بارگاہ کے ساخانی بزار پشاور کا خودکوش حملہ عزبکستان اور تاجکستان میں راکت حملوں نگرہار میں جیل بریکس علاوہ ایران میں شاچرہ کے مزار پر دماکہ مزار شریف میں علی تحیق کے مرکزی اور سب سے بڑی مسجد پر خودکوش حملہ روسیت فات خانے پر خودکوش حملہ اور دیکھر مختلف نویت کے دہشت گردی کے واقعات میں مطلوب تھا امریکی سٹیٹ اپارٹمنٹ بیورو نے بھی اپنے ٹویٹمنٹ شاف کیا ہے کہ دہشت گرد سناؤلہ آئی ایس ای ایس کے کا وہ اہم درین اپریشنز کو منظور کرتا اور اپریشنز کے لئے پانچمہ کرتا تھا صدق آپ نے معلومات ہمیں دیں اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی مطلب پرحسرار انداز میں شخص کی موت ہوئی ہے لیکن یہ انٹرنیشنلی بھی یہ وانٹڈ تھا اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ حلاق دہشت گرد سفر پاکستان ہی نہیں جیسے کہ بتا رہے ہیں بینل اقوامی سطح میں مطلوب تھا دہشت گرد اس کی فیملی بھارت سے ہجرت کر کے اقوانستان آئی تھی اقوانستان کے شہر کابل سے اس کا تعلق تھا دہشت گرد نے غفاری مدرسہ کابل سے مذہبی تعلیم بھی حاصل کی تھی متعدد حملوں میں ایران ازبیکستان تاجکستان پاکستان یہاں تک کہ اقوانستان میں بھی شریک رہا اور اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی سے اسلامی کی سٹیٹ خورسان کا یہ سرگنہ تھا اور سنہ اللہ غفاری تمام طرح آپریشنز کا ماسٹر مائن اور ہیڈ آف آپریشنز بھی رہا ہے دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اقوام متحدہ امریکہ اور یورپین یونین نے اسے عالمی دہشت گرد قرار دیا تھا اور اقوام متحدہ امریکہ اور یورپین یونین نے اس کے سر پر دس ملین ڈالر کی نامی رقم بھی مقرر کی ہوئی تھی یہ ڈیٹیلز ہیں جی اور ڈیٹیلز بھی ظاہر ہے اس کے حوالے سے آتی رہیں گی یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم اور ابھی ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ پاکستان کے خضرناک ترین دشمن کی افغانستان میں پر اصرار ہلاکت ہوئی ہے اور یہ پاکستان کا صفحے اول کا دشمن ہے اور معصوم شہریوں کا قاتل ہے جو کہ افغانستان میں جہنم واصل ہوا ہے ہمارے ساتھ برگیڈے ریٹائر حارس نواز صاحب موجود ان سے مزید جان لیتے ہیں حارس نواز صاحب یہ شخص صرف پاکستان کو بلکہ بین القومی سطح پر بھی مطلوب تھا اور اس کے جرائم کی داستان ہے وہ ایک بڑی طویل ہے یہ کیا کومنٹ کریں گے آپ اس کی پر اصرار ہلاکت پر سلام علیہ وسلم یہ ایک بہت خطرناک کریم دشمن تھا جو افغانستان میں تھا جسی پر اصرار ہلاکت ہوئی ہے اور یہ ایک دہائی سے جو صلی اللہ یہ وانٹڈ تھا یہ پاکستان نے صرف اول کا دشمن اور معصوم کریں گا کاتل نامر تیسر جسراناولا غفاری تھا بلکہ یہ بین القومی سطح کا ٹیرریٹس تھا اس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورے دنیا میں ہونٹڈ تھا یہ تاجکستان اولپاکستان مغالیستان ہر جزہ پر یہ ہونٹڈ تھا اس نے جلگ بھی بہت تحسانی رسم کیونی تھی اور یہ بھارے سا مائگریشن کی قابل میں ہے تو وہاں بھی یہ رہنا تھا اس کے بعد یہ کہ یہ دیشت گرس رفاری ایپل دولار بیس کے ناصر اسلامی سطح فراتان کے ساتھ کام کرتا ہے بلکہ تمام تار آپریشن کا معصر مائند ہوتا تھا اور مستبع دو دولار اکٹیس میں امریکہ انہیں اس کے ساتھی قیمت بہت زیادہ ٹین ملین ڈالر لگائی اب اس چیز پر دیکھیں احران ہو تو اس کے پاس یہ سناولہ کی بیوانہ ایک قابل میں پاکستان سے فراتان کا حملہ تھا امام برداد کسخانی برداد بشاور سے خود پر سملا کیا نگر افار نگرہار غالستان میں جیل بریک کی اربوک اسطاب تاریس ہاتھ جگہ جہاں اس کا نام نہیں ماتے ایسنگ یہ بہت بڑا ٹارگٹ کا چہتے ہوا حالات یہ پتہ چل جائے گا کہ امریکہ میں بھی وانٹڈ تھا ہاتھ جگہ اس نے اپنی یہ تحسانے چھوڑی ہوئی تھی اور یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا ٹیررز دشپن جوان چھپا ہوا تھا وہ مارا گئے ایم چور اس سے ٹی ٹی پی کو بھی اور پھر جو خرستان مومنٹ ہے اس سے بھی اس سے جو کمانڈ لیولوں سے بہت فرق پڑے گا اور اس سے پاکستان کو کمر سم ایک امید اور ہوئی کہ پاکستان میں مروانیستان میں سائد عمل کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے ہمیں بتا رہے تھے ساری صورتحال پر ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے دہشتگرد جس کی ہلاکت ہوئی ہے اس کی کیا کیا پیرس رہی ہے دہشتگردی کی پوری اور انہوں نے کہا کہ اس سے ضرور بینیفٹ ہوگا امن کی صورتحال کو بہتر کرنے میں اچھا جی اب ہم جب گرمی میں بات کرتے ہیں تو آپ آل سیزن ایویلیبل کیوکمبر کی بات کریں گے خیرہ جسے کہتے ہیں اور اس سے بڑے فوائد ہیں آپ کے سکن کے ایون کے سالٹ کے طور پر ایوریتھنگ اسی پر بات کریں گے ہمارے سب موجود ہیں مائر اغزائیت ہینہ انیز اسٹوڈیوم ہینہ تینکیو بتائیں جی بتائیں جی کیا فوائد ہیں اس کے ویسے کہ ہم یوز کرتے ہیں سالٹ کے طور پر لیکن ہم اس کو صرف سالٹ کے طور پر کیوں یوز کر سکتے ہیں یہ ایک کہتے ہیں دوا کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس میں وائٹیمنٹ کے ہوتا ہے وہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ اگر آپ کلشیم کی بھی آپ میں کمی ہے وائٹیمنٹ کے کی کمی ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے دل کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ بیسکلی ہمارے جو خون سپلائی اور لے جانے اور لانے والی ہوتی ہے وینز اور آٹریز تو آٹریز کو کنسٹک کرنے کے لیے اور ریلیکس کرنے کے لیے ضروری ریلیکس کرتا ہے اور اس میں جو پوٹیشیم اور مگنیزیم ہوتا ہے وہ ہائی بلیڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے بلیڈ پریشر جب بڑھنے لگتا ہے ان دونوں کو کمبائنگ کر کے آپ صبح میں ہی پییں گے تو نمک نہ ملائے نمک نہ ملائے اس میں اور ککڑی میں فرق ہوتا ہے جی فرق ہوتا ہے فیملی ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے ککڑی بھی اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے وہ ہائی ان فائبر دونوں ہی ہائی ان فائبر لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کینو بھی تو اتنے سارے بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح بہت سارے پھل ملتے جلتے سبزیاں ملتی جلتی ہیں لیکن فاملی ایک ہے جو بینفٹس ہیں وہ بہت حد تک ککڑی کے اور اس کے ملتے جلتے ہیں ککڑی میں آئین کی بھی مقدار اچھی ہوتی ہے تو ککڑی کو آپ خجوروں کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کی جو باڈی میں آئین اگر کم ہے تو وہ بھی اچھی طرح سے بڑے گا یعنی اگر ایک کپ ککڑی تین چار خجورے اور پانچ سے چھے پتے آپ نے کڑی پتہ کے کڑی پتے کھائیں گے تو اگر آپ انیمک ہیں تو وہ آپ ریکوور بہت اچھا کھائیں گے تینک یکیو سو مچ اور ٹائم ہواہ پاس بڑا شوٹ تھا تو آپ نے کم ٹائم میں اتنی مفید باتیں بتا دیں تو جی فوری سے جائیے کچن میں کھیرہ نکالیں جوس بنائیں ٹومیٹرک ساتھ ملائیں نہیں تو اس کو سیلیڈ کے طور پر کھائیں اور نمک نہ ڈالیں اور آنکھوں پر لگائیں تاکہ ہلکے بھی دور ہو چلے جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنے خیالوں کے اشارت بات دیئے